بڑی خبر ہے اسلام آباد سے لیفٹر جنرل آسم نیر کو نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیم نے کہا ہے کہ سائر شمشا چیرمین جوائنٹ چیف اور ستاف کمیٹی ہوں گے جبکہ وفاقی کمیڈا کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خاجہ آسو نے بتایا ہے کہ صدر کو آرمی چیف اور چیرمین جوائنٹ آف چیف کے لیے سمری بجوا دی گئی ہے لہٰذا صدر اس کی توصیق کریں تاکہ کوئی تنازہ کھڑا نہ ہو وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صدر مملکت کی برانخواہ سے مشاورت پر کمیٹ نہیں کروں گا اس پر ٹویٹ کیا ہے ائر فورس نیوی اور آرمی کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے امید ہے صدر اس چیز کو متنازہ نہیں بنائیں گے اور اڈوائس کی منظوری دے دیں گے جی بالکل جنرل آسم نیر کے اعزازات میں جنرل آسم نیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس حکومت میں ڈی جی آئی آئی سائی رہ چکے ہیں وہ اس وقت جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر تائنات ہیں جبکہ لیفٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو کور کمانڈر راول پنڈی کے فرائز انجام دے رہے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹر سے آنے والی سمری میں جنرل آسم نیر کا نام سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر اور ساہر شمشاد کا نام دوسرے نمبر پہا تھا جی بالکل بڑی خبر ہے حکومت پاکستان نے لیفٹ جنرل آسم منیر کو نیا آرمد چیف لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے